این میں شہن شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دربار میں بیٹھے بیٹھے مامور شیر کا یہ طریقہ اقار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں وہ خود کرتا ہے انتنی فیصلے ہی مان سکتا ہے اور امام بیسے دنیا داری یہ فیصلے کو ترجیم نہیں دے دیتا ہے امام کہے سیاست جانے ہو تو جا اسی لیے علیہ وسلم پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا اوٹ نہیں لیتا ہے سیاست چھوڑ اور منافقت کی ماں کا ماں آنے محمد نے اسے دور رہنے کا اوٹ نہیں لیتا ہے یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئے تھے اب مولا صرف کلوی فیصلوں میں یہ دربار نہیں ہوتے مامور رشید ایک دن دربار میں تھا یہاں دربار میں خوشموں کا چھوکا ہے اتنی تیز خوشموں تھے کہ ہر کو دائے دیکھنے میں خوشموں تھے یہ خوشموں تھے مامور رشید اپنی جگہ سے اتھار اس نے یوں دیکھا یہ خوشموں کہاں سے ہے یا تو اسے ایک سکس آرکھ کا اشارہ گیا مامور نے کہا اس مروں کون ہے تو اس کا جسے پھول رہا کون اس نے کہا وہ خوشموں میرے پاس مامور نے کہا کون سا کتن ہے کس پھول کی خوشم ہے کہاں سے قریب کتا ہے اس نے کہا یہ پھول نہیں ہے پھر یہ کیا ہے اس نے ایک کپڑے کو اس کے اندرے ایک دپی اس نے دپی کو مامور نے کہا یہ کیا ہے اس نے تیرے رسول کے سر کے باہدو یہ مووی مبارک کے رسول ہے نسل در نسل ہمارے پاس آرہ تو پھر اس نے کہا اب میں خریب ہو گیا چاہتا ہوں یہ وال پیس لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریب دے مامور نے کہا قیمت اس نے ایک وال ایک سو دینا سات وال سات سو دینا اس قریب نے ایک قیمت ہی کیوں اس کا رسول کے خرید ہی نہیں مشیروں نے مامور سے کہا خرید لے کوئی ہے کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی ہم بھی نبی کے وارث ہیں مووے مبارک ہمارے پاس ہوں کے لوگوں کو زیادت توایا کریں کہیں کہ ہم وارث ہیں مامور نے کہا خریدو بعد خرید لے کے جب وقت آیا خزانے سے پیسے لگے جانے مامور نے کہا موکر ہو شیف کون ملتا ہے کہ یہ رسول ہے اس کا کچھ کو نہیں بتا اس کا ہم نے کیا بتا ہم نے کو رسول دیکھا تھا ہم نے کیا بتا یہ بات رسول کے کچھ کو اتنا کہنا تھا کہ پیچھے سے کسی نے دیکھا اس سے نہ بلائیں جو محمد کا پیترہ ہے ہاں ہاں بلائیں موبہ آلی ابن موسیقی محمد رضا کو دروار پر بلائیں پوری راج بھی بہت بہت جب محمد رضا کو دروار پر بلائیں ایک درواریوں کے حیرت کی اطلاع نہ رہی وہی کچھ کو اتر سے بھی آ رہی مالک حسینی ہاتھوں کو سبا جو موحی بہت سے آ رہی کل ایمان کل قرآن نالا بلکل موحی بہت سبا امام خرامہ خرامہ مزد دے ہوئے مامون کے میں لگا ہے مامون نے نشست کو خالی کر امام قصویہ صدارت پر تصریف فرمان ہوگا ہے مامون نے کہا آپ ذرکار فیصلہ یہ کرمان ہے یہ لے گا اے مو مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بات لبی کے آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بات رسول کے ہیں درباری کیوں احران ہو کرے گا دیکھیں آپ امام اللہ کا فیصلہ کریں گے امام نے کہا بات رسول کے قریب کیا ہے تشت پہ بات رکھتے امام کے قریب کیا ہے امام نے ایک علم نہیں پکا ہے کنگلی پہشہ رکھو یہ چار میرے نانا کے ہیں یتین میرے نانا کے ہیں یہ چار بال میرے نانا کے ہیں یتین بال جب سے مجھمہ تیز ہوا ہے تب سے غبیبوں کو بھی دیسے ہی آگے چار بال میرے نانا کے ہیں یتین بال میرے نانا کے ہیں اتنا کہنا تھا مامل کریبا یا کریبا کے دیکھنے کا مولا کہ اچھے آپ نے فیصلہ رکھا ہے لیکن یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں کام دن کا ایک جیسا ہے رنگ دن کی ایک جیسے ہیں مولا کہ یہ کیسے پتر گیا یہ چار تیرے نانا کے ہیں یہ تیرے نانا کے ہیں ایمام نے مرفعpat فراں چرا دواشن کر فراں آگ کے نباشر کی رکھایا آگ پر ایمام نے μας رخم کرنا تھا ایمام نے باد��오 بال کا فراں جب آگوں سا میں پر آیا اگر ساخنے پر آرکے ایمام نے تین بال آگ میں پھیک گئے تینوں پہ تینوں پہ چل کے تینوں پہ چل کے تینوں پہ چل کے تینوں پہ چل aseg ایمام نے چار بال آگ میں پھیک آگ میں جانا تھا یا آگ کھنڈی ہو گیا اگر آپ شعرت شعرت ہوئے آن کا گلشار ہونا ٹھام لوگوں نے اچھا مولا آج پتا چلاؤں تیرے نانہ کے پانوں کو آگ دیچھو دے امامیں کا پت پت تیری سمجھ میں نبی کا پال نہیں آیا نبی کی آن کیسا ہیں موسیقی